بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی جو ٹائپ ہے سائیکالوجی کی اس کا نام شروع ہوتا ہے بی سے دوسرا سی سے تیسرا ڈی سے پھر چوتھے اور پانچویں ٹائپ کا نام شروع ہوتا ہے ای سے تو سب سے پہلی ٹائپ سائیکالوجی کے ہمارے پاس ہے بیہیوئیرل سائیکالوجی اس کو دوسرا نام دیتے ہیں بیہیوئیرزم کا تو سائیکالوجی کے ایسی ٹائپ جس میں بیہیوئیرز کے بارے میں پڑھا جاتا ہے اس ٹائپ کو نام دیتے ہیں بیہیوئرل سائیکالوجی اب اس بیہیوئرل سائیکالوجس جو ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ کہ کنڈیشننگ کے ذریعے سے تمام بیہیوئرز پیدا کی جا سکتی ہیں یا کنڈیشننگ کے ذریعے سے تمام بیہیوئرز حاصل کی جا سکتی ہیں یا اپنی مرضی سے بیہیوئرز بنائی جا سکتی ہیں اب کنڈیشننگ کیا بلا ہے کنڈیشننگ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ڈیزائیڈ کریکٹریسٹک حاصل کرنے کے لئے جو پریکٹس کی جاتی ہے اس پریکٹس کو نام دیتے ہیں کنڈیشننگ کا تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹس کے ذریعے سے ہم کسی کے اندر بھی اپنی ڈیزائیڈ کریکٹریسٹک پیدا کر سکتے ہیں ڈیزائیڈ بیہیوئر پیدا کر سکتے ہیں اب جو بیہیوئرل سائیکالوجی ہے یہ فرسٹ پارٹ آف ٹوئنٹیت سنچری میں بہت زیادہ ڈامنیٹ ہوئی اور پھر نائنٹین فیفٹیز کے بعد مطلب سیکنڈ پارٹ آف ٹوئنٹیت سنچری میں اس کی اہمیت اس کے بارے میں پڑھنا تھوڑا سا کم ہوا لیکن پھر بھی ابھی تک جو بیہیوئرل ٹیکنیکس ہیں مطلب بیہیوئرل سائیکالوجی کے اندر جو ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں وہ ٹیکنیکس میڈیکل کی فیڈ میں بھی ٹریٹمنٹ تھریپی کے فیڈ میں بھی اور ایڈوکیشن کی فیڈ میں بھی بیہیوئرز کو چینج کرنے کے حوالے سے بیہیوئرل سائیکالوجی کی ٹیکنیکس ابھی بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اب اس کے اندر جو سٹریٹیجیز استعمال ہوتی ہیں بیہیوئرل سائیکالوجی کے اندر وہ دو قسم کی ہیں ان میں ایک کو نام دیتے ہیں کلاسیکل کنڈیشنگ اور دوسرے کو نام دیتے ہیں اوپیرنٹ کنڈیشنگ اب جو کلاسیکل کنڈیشنگ ہے اس کا مطلب کیا ہے کلاسیکل کنڈیشنگ کا مطلب یہ ہے کہ کسی نئے سٹیمولس کو کسی پریویس نیچرل سٹیمولس کے ساتھ جوڑنا کسی نئے سٹیمولس کو کسی پرانے نیچرل سٹیمولس کے ساتھ اس طریقے سے جوڑنا کہ وہ نئے سٹیمولس بلکل پرانے سٹیمولس کے طرح کام کرے اور اس سے کسی لیونگ آرگنزم کی بہیوئر کے اندر تبدیلی آئے تو اس کنڈیشنگ کو نام دیتے ہیں کلاسیکل کنڈیشنگ کلاسیکل کنڈیشنگ کی ایک بہترین ایکزمپل ہے ایک ایکسپیرمنٹ ہے کتے پر کیا گیا تھا کہ کتے کے سامنے جب بھی خوراک رکھی جاتی اس کے موز سے سلیوہ نگلتا تھا دیکھیں پہلے نیچرل سٹیمولس یہ تھا کہ فوڈ جب رکھا جاتا کتے کے سامنے تو اس کے موز سے نکلتا تھا سلیوہ یہ تھا ایک نیچرل سٹیمولس اور یہ اس نیچرل سٹیمولس کے لیے ڈاگ کا جو بہیوئر تھا وہ پھر اس طرح کیا جانے لگا کہ جب بھی اس کتے کو خوراک دی جاتی تھی خوراک کے ساتھ ساتھ گھنٹی بھی بجائی جاتی تھی تو پھر اس طرح وہ پہلے خوراک سے سلیوہ نکلتا تھا پھر خوراک کے ساتھ ساتھ جب گھنٹی بجائی جانے لگی تو ان دونوں کے کمبینیشن سے کتے کے موز سے سلیوہ سکریٹ ہونے لگا اور پھر جب کچھ عرصے تک اس طرح کتے کو کنڈیشن کیا گیا پھر اس کے بعد اس طرح ہوا کہ صرف گھنٹی بجانے سے بھی کتے کے موز سے سلیوہ نکلتا تھا تو دیکھیں یہاں پر کنڈیشننگ کے ذریعے سے پریکٹس کے ذریعے سے کتے کے اندر اپنی مرضی کی ایک کریکٹرسٹک پیدا کی گئی ہے کہ اس کے موز سے دیکھیں جس سلیوہ کو خوراک کے ذریعے سے نکلنا تھا اب وہ سلیوہ نکل رہا ہے گھنٹی بجانے سے تو ایسے طریقے سے جب کسی نئے سٹیمولس کو پرانے نیچرل سٹیمولس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو اس کنڈیشننگ کو نام دیتے ہیں کلاسیکل کنڈیشننگ اور اس کے بعد دوسری جو اس کو نام دیتے ہیں اوپرینٹ کنڈیشننگ اوپرینٹ کنڈیشننگ کا مطلب یہ ہے کہ ریوارڈز کے ذریعے سے یا پنشمنٹ کے ذریعے سے کسی کے بیہیوئر کے اندر تبدیلی لانے کا جو پراسس ہے اس پراسس کو نام دیتے ہیں اوپرینٹ کنڈیشننگ تو اسی کے ساتھ ہی ٹائپ صاف سائیکالوجی کی پہلی ٹائپ بیہیوئرل سائیکالوجی اختتام کو پہنچتی ہے اب نیکسٹ ہم کاغنیٹو سائیکالوجی کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنے لیکچر نمبر تھری میں اور تب تک کے لیے اللہ حافظ